Don't forget to subscribe our channel and press bell icon for regular updates. ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ نے جو آپ کے پاس pnr نمبر ہے آپ کی ٹکٹ پر لکھا ہوگا آپ نے اپنا pnr نمبر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کس ائرپورٹ سے فلائی کرنا ہے اس ائرپورٹ کا کوڈ یا نام آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جس ڈیٹ کو فلائی کرنا ہے یہاں سے آپ نے وہ ڈیٹ چوز کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے فائنڈ بوکنگ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایک نئی ونڈو یہاں پر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اس ونڈو میں تمام پسنجر کی لسٹ یہاں پر آپ کے سامنے شو ہو جائے گی آپ نے یہاں پر چیک لگا کر کنفرم سیلیکشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پسنجر کی ڈیٹیل انٹر کرنی ہے پسنجر کا فرس نیم اور لاس نیم پہلے سے ایڈ ہوگا آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے یہاں پر آپ نے ڈاکومنٹ ٹائپ میں پاسپورٹ چوز کر لینا ہے یہاں پر آپ نے پسنجر کا پاسپورٹ نمبر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے پسنجر کی ڈیٹا او برد چوز کرنی ہے یہاں پر آپ نے پاسپورٹ کی اکسپاری ڈیٹ چوز کر لینا ہے یہاں پر آپ نے اپنی جینڈر سیلیک کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کی جو بھی نیشنلٹی ہے یہاں پر آپ نے اپنی نیشنلٹی انپوٹ کر دینا ہے یہاں پر اگر آپ ایمجنسی کانٹیک ڈیٹیل دینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس چیک بوکس پر چیک نہیں لگانا اگر آپ یہ انفرمیشن شیئر نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے یہاں پر چیک بوکس پر چیک لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر بھی چیک لگا کر کنفرم پسنجر انفو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سیکیورٹی چیک شو ہوگا یہاں پر آپ نے نو آئی ایم نوٹ کیرنگ اینی اف داباب پر کلک کر دینا ہے اگر آپ کی ڈریکٹ فلائٹ ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک ہی فلائٹ شو ہوگی اگر آپ کی فلائٹ کا سٹے ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے ٹو فلائٹ شو ہوں گی آپ ان دونوں فلائٹ کے لئے الگ الگ اپنی پسند کی سیڈ چوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے جو سیڈ گری کلر کی شو ہوگی ان سیڈ میں سے آپ نے کوئی سیڈ چوز کرنی ہے یہاں پر آپ نے اپنی پسند کی سیڈ چوز کر کے نیکسٹ فلائٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کی اگلی فلائٹ شو ہو جائے گی یہاں پر بھی آپ نے اپنی پسند کی سیڈ چوز کرنی ہے اپنی سیڈ چوز کرنے کے بعد آپ نے get boarding pass پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے congratulation کی ونڈو یہاں پر open ہو جائے گی اگر آپ download کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے view boarding pass پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے download کا option چھو ہوگا تو یہاں پر آپ boarding pass download بھی کر سکتے ہیں ایر ایر ایبیا کے لیے boarding pass download کرنے کی اور print کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ اپنا luggage drop off کریں گے تو آپ کو آپ کا boarding pass print کر کے دے دیا جائے گا